تھے کھرے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا ہم کسی کو ایکس وائے کر کے ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا من مرضی کا فیصلہ کرے ورنہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے تین پتنی خدا نہ خواستہ کتنا حصہ کر دیں گے ہم نے صرف اتنا گزارش کی تھی کہ جب ایک ادارہ ایک دوسرے ادارے کے بارے میں فیصلہ دے رہا ہے تو وہ پورا کا پورا ادارہ بیٹھ کے فل کورٹ بینچ فل کورٹ کا جو بینچ ہے وہ بیٹھ کے ہمیں یہ فیصلہ سنا دیں اور پھر جو بھیوں کا فیصلہ ہوگا ہم وہ مانیں گے یہ ہمارا مطالبہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کیلئے نہیں تھا جب پچھلے حکومت نے آئین شکنے کیا آئین کو طورا عدم اعتماد کو سابٹاج کرنے کی کوشش کیا اور اس وقت بھی جب ہم نے سپریم کورٹ پہنچے تو میرا ڈب بھی یہی درخواستہ کہ یہ آئینی مسئلہ ہے یہ پورا پالیمان کا سوال ہے یہ جو موریت کا مستقبل مستقبل کا سوال ہے جو یہ فیصلہ سناتے ہو تو پھلیز آپ فل کورٹ پینچ بنائیں نہ تب بنا اور نہ کھل بنا جنابی سپیکر کیوں ضروری ہے کہ فل کورٹ پینچ اس قسم کا فیصلہ کریں اس لیے ضروری ہے سر کہ ہمارا جو عالی عدلیہ ہے جو انصاف کا ادارہ ہے جن کا کام ہے جن کا ذمہ داری ہے کہ آئین پاکستان کا ڈیفینیشنز دے ایکسپینیشنز دے اسی آئین کو بنانے کے لیے پاکستان کی نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین بنانے کے لیے ہمیں پتنے کتنے سال لگے تیس سال لگے اور نائنٹین سیونٹی میں قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو اور اس وقت کے سارے تمام کے تمام سیاسی جماعتی نے مل کے ایک متفقہ آئین پیش کیا اس آئین کو توڑنے کے جب وقت آیا تو اس میں باقی سارے ادارے ملابس تھے اور ہمیں پھر تیس سال جدوجہد کرنا پڑا اس آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بن عزیر بھٹو تیس سال جدوجہد کی اس یہ ایک نعرہ کے ساتھ کہ نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیوشن بحال کر شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے شہادت قبول کی اسی جدوجہد میں اور ہم فخر کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ دو ہزار آج سے لے کے تیرہ تک جو اسیملی تھا اس میں ہم نے نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کو بحال کیا جو بھی اس میں کالی شک تھے آمر کے ڈالے ہوئے کانون تھے اس سے صاف کروا کے آٹھاروی ترمیم کی صورت میں ہم نے وہ آئین بحال کیا اور آئین بنانے کے لیے بحال کرنے کے لیے ہمیں two thirds majority اس ہاؤس کا پروڈیوز کرنا پڑتا ہے two thirds majority یہاں کا ایک ایک ممبر اپنا کانسٹیوشن میں جدوجہد کر کے وہاں سے اکثریت لے کے لاکھوں وورٹس لے کے ادھر ایک ممبر بتا ہے اور پھر ہم نے اس ہاؤس کا two thirds اکھٹا کر کے ایک کمہ ایک فل سٹاپ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اپنا آئین میں اور یہ اتنا بڑا تاریخی کامیابی کے بعد بطلب ایک طرف 1973 تو دوسرے طرف جب ہم حکومت میں تھے اور ہم نے اٹھاروی ترمیم کے صورت میں وہ 1973 کے آئین بحال کیا اس کے بعد ہم نے صدر سے بھی صدر پاکستان سے بھی وہ سارا عامرانہ طاقتیں ان سے سلب کیے لے لیے اور اس ہاؤس کو سارے پاکستان کا صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ ففٹی ایٹ ٹو بھی کے مطابق وہ اپنے مرزی سے حکومتیں گھر بیچ سکتے تھے ہم نے وہ اختیار لے لیا ہم نے چارٹر او ڈیموکرسی سائن کیا تاکہ یہ ادارہ چلے تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے تاکہ پاکستان کے عوام آزاد ہو وہ اپنا ووٹ کا ہتیار استعمال کر سکے وہ آزادی سے بول سکے ہمارا صحافی بھائی بہنوں کو آزاد ہو مگر افسوس کے ساتھ ایک نیکسس پیدا ہوا اور وہ نیکسس مل کے کام کرتے رہے کہ ہم کیسے ہیں کیسے یہ اس ملک کو اس جمہوریت کو اس پوائنٹ پر واپس لے آ سکتے ہیں اس کو کنٹرول جمہوریت چلا سکتے ہیں اور جب ففٹی ایک ٹو بھی نہیں رہا تو افسوس اس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے جناب سپیکر کہ نیا ففٹی ایک ٹو بھی ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا اب ففٹی ایک ٹو بھی صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے لیکن اسی وقت جب ہم جدوجہد کر رہے تھے 2008 سے 2013 تک کہ پاکستان میں دیشتگردی کا جو آگ ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں پاکستان میں جو معاشی بہران ہے ہم اس کو کیسے اٹریس کر سکتے ہیں پاکستان میں جو جمہوریت کا مسائل ہے ہم کو کیسے اٹریس کر سکتے ہیں آپ گواہ ہو جناب سپیکر کہ ہر دن عوام کے مینڈیٹ پہ جمہوریت پہ اور اس پارلمان پہ حملہ ہوتے رہے اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودری جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے جدوجہد کی جس کے لیے گجر خان کے جیالوں نے استقبال کیے جس کے لیے کراچی کے جیالوں نے گولیا کا سامنا کیا بارہ میں کو اسی چیف جسٹس افتخار چودری نے کسی کے ہاتھوں میں آکے پارلمان کے خلاف حکومت کے خلاف ایسلے فیصلے دیتے تھے جو آئین پہ مبنی نہیں تھے جو قانون پہ مبنی نہیں تھے اور جناب سپیکر میں وٹنس ہوں میں گواہ ہوں ایک دن کے لیے وقت کا وزیر اعظم نے نہ حکومت وقت نے اس کورٹ پہ حملہ کیا ہم نے اپنا ہم اپنا کام کرتے رہے اپنا منزل تک پہنچے پاکستان میں نہ صرف جمہوریت بحال کیا پاکستان میں پہلی بار ہم نے سیویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا اور پیسفل ٹرانسور اف پاور کیا مگر اس پورے دور میں کبھی پٹیٹو کی قیمت کبھی سموسے کی قیمت وہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے تھے وہ کوٹ نوم رمبر ون میں فیصلہ ہوتے تھے پورا پاکستان ٹی وی پہ دیکھتا تھا اس وقت میں قانون سازی آئین سازی تو ہم کر رہے تھے چارٹر اوف ڈیموکرسی پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے اور چارٹر اوف ڈیموکرسی کیا کہتا تھا کہ ہاں ہم نے نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن کو بحال کرنا تھا لیکن سات سات جناب سپیکر چارٹر اوف ڈیموکرسی جس پہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا سگنیچر ہے جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سگنیچر ہے اس میں جو کام رہتا آج تک ہے جناب سپیکر وہ جو ڈیوڈیشل رفارم کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ اور وہ ڈیوڈیشل رفارم کیا کہتا تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹوشنل کوٹ بنانا ہے جو آئین کے بارے میں فیصلے کریں گے جو ڈیوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے وہ کسی ایک جج کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا بھائی کا یا اپنا چیمبر کا کسی کو جج بنا دے ڈیوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا جو پروسس ہے یہ ہاؤس کرے گا اور ہم نے آئینی ترمین کیا ہم نے ترمین کیا کہ یہاں اپوزیشن بھی بیٹھے گا حکومت بھی بیٹھے گا لاؤ منسٹری بھی بیٹھے گا سارا سپریم کارڈ بار اسوسییشن سب کا نمائندگی ہوگا اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے ہم عدالت کا تائناتی کیسے ہوگا اور پھر اس ہاؤس کو وقت کا وزیر اعظم کو وقت کا وزیر قانون کو دھمکی دیا گیا کہ آپ ایسے کام نہ کرے آپ نائنٹین امینمنٹ پاس کرے واپس ہمیں اپنا اختیارات دو ورنہ ہم آپ کا اٹھاروی ترمیم کو ارہا دیں گے اور پھر جناب سپیکر میں آج ہاؤس کا فلو پہ مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ اس دھمکی میں آگئے نائنٹین امینمنٹ پاس کیا ہمیں کبھی نائنٹین امینمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا ہمیں کہنا چاہیے تھا ہمیں اس وقت کا عدالت کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ آئین پاکستان ہے آپ نے امانتے ہو تو گھر چلے جائے مگر ہم اس آئین کو نہیں تبدیل کریں یہ آئین پاکستان ہے ہم آئین پاکستان کہ جو جدوجہد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اس کوٹ کو بھی پتا ہے تو کون ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس آئین کے مطابق کیا ہونا چاہیے افسوس کے ساتھ تب ہم نہیں مانا اس وقت کے اپوزیشن شاید اس قسم کا جیڈیشل ایکٹیوزم سے خوش تھا مگر پھر ان کو موقع ملا ہم تو ایک کوالیشن گورنمنٹ تھا اس وقت تو دو تھرڈز مجوئیٹی کے ساتھ وزیر آزم نماز شریف صاحب اس کرسی سنبھالتا تھا اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آئین کے فیصلے کئی اور ہو رہے تھے آئین کے مطابق ڈیسیزنز کئی اور ہو رہے تھے اور یہ ہمارا نہیں مگر بہت سے عوام کا رائے ہے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے عدالت کا روڑ تھا اس دور میں وہ مناسب نہیں تھا اور ایک ٹو تھرڈز ٹو تھرڈز کی جو اکثریت رکھنے والے وزیر آزم کو آپ نے گھر بھی بیچ دیا پارٹی پریزیڈنٹ اس کو کا اختیار اسے لے لیا ان کے سینیٹرز کو زبردستی انڈیپینڈنٹ لروا دیا اور جنرل الیکشنز کے وقت ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے I'm sure دوسرے پولیٹیکل پارٹیز نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے مطابق اپنا وائٹ پیپر بنایا ہوگا جو رول اور کردار چند ججز کتھے اس الیکشنز میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن کیمپین پر میں حصہ لے رہے تھے جنابی سپیکر اس ہاؤس کو دیکھنا چاہیے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشنز ہو بائے الیکشنز ہو جو انڈیویجولز سیاست سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ انپیریز میں کیا کر رہے تھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں چیف جسٹس ساکب نصار صاحب ہمارے خلاف الیکشن مہم چلا رہا تھا وہ لرکانہ پہنچ کے تقریر کرتا تھا دوسرا جج کو تھپر مارتا تھا گراچی پہنچ کے کوئی اور الیکشنز دیتا تھا پولنگ ڈے پہ میرا امید وار جو جنگ سے لر رہا تھا فیصل سالے حیات صاحب وہ الیکشن جیت چکا تھا اس کا ری پولنگ ہو رہا تھا اور جب ری پولنگ ہوتا ہے تو چیف جسٹس پاکستان اس کے مخالف کے پاس پہنچتا ہے اسی وقت اس بچارہ جو جج تھا جو ری کانٹنگ کر رہا تھا اس وقت اس پہ حمد کیا ہوتا کہ ہمیں انصاف تلوائیں یہ متنازع کردار ہے جنابی سپیکر یہ غیر متنازع تو کردار نہیں ہے پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اپریل تک ہمارا ادارے کے رول کیا رہے ہم آن ریکرد ہے کہ ایک سیلیکٹڈ نظام بٹھانے کے لیے ہمارے ادارے آئینی نہیں کانٹروورشل کردار ادا کر رہے تھے اور ہم چاہ رہے ہیں چاہتے تھے آج بھی چاہتے ہیں کہ متنازع نہیں وہ آئینی کردار ادا کریں چاہ وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو چاہ وہ ہمارا عدلیہ ہو ان کا جو رول ہے وہ متنازع نہیں ہونا چاہیے یہی تو وجہ تھا کہ ہم نے تجویز دیا تھا کہ فل کورٹ بینچ بیٹھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہ وہ حمزہ شباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے یا پرویز اللہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان نہیں دو پاکستان ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آئین نہیں دو آئین پاکستان ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ بائی الیکشن سے پہلے وہ ہی سپریم کورٹ کہے کہ پارٹی لیڈر پارٹی ہیڈ کے ہدایت نہیں مانا گیا تو ان ایم پی ایز کا ووٹ نہ صرف نہیں گنا جائے گا ان کو ڈسکولیفائی کیا جائے گا اور پھر ایک مہینہ کے بعد وہ ہی کورٹ کہے کہ نہیں پارٹی لیڈر نہیں پارلمینٹری پارٹی کا چلے گا اور ان کا ووٹ گنا جائے گا ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں دو آئین ہو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لادلہ کے لیے کوئی دوسرا آئین ہمارا ذمہداری ہے ہم سب کا ذمہداری ہے اس ہاؤس کا ذمہداری ہے کہ ہم پارلمان کا رول کا دفاع کریں ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین میں ترمیم لے کر آئے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جانے دینے پرے قربانیا دینے پرے تیس سال جدو جہد کرنا پڑے پر آئین پاکستان کو تبدیل کرے اس مسئلہ کو جب تک ہم اڈریس نہیں کرے گا ہم پاکستان جمہوریت کا سفر ہے پاکستان جو ایک جمہوری بننا چاہتا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کو جمہوری بنائے وہ سفر نامکمل ہوگا جب تک ہم جوڈیشن ریفارمز نہیں کرے جب تک ہم اپنا جوڈیشری کو امپاور نہ کرے جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا جناب سپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر آزم حکومت کا مطلب ہے پاکستان کا کیابنٹ اور وزیر آزم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا آپ کو کیابنٹ کا اپروول چاہیے تو ویسی ہی سپریم کوٹ پاکستان نہیں جیسے چیف جسٹس پاکستان یہ ہم ممبر سپریم کوٹ اور اب وقت آ گیا ہے جماب سپیکر میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوئنٹ پارلمنٹری کمیٹی بنا دے سینٹ پاکستان اس میں ہو نیشنل اسیمبلی پاکستان اس میں ہو حکومت کے نمائندے ہو ہمارے اپوزیشن کے نمائندے بھی بیٹھے ہم قانون سازی کرے اور ہم فیصلہ کرے ہم فیصلہ کرے کہ کتنے ججز کو بیٹھنا چاہیے جب آپ کا کرسی کے سوال آتا ہے کتنی ججز کو سوال تھا سپیکر او نیشنل اسیمبلی کا سوال تھا مجھے یاد ہے ہمارے دور میں تب کبھی سپیکر نیشنل اسیمبلی کی سوال تھا تو اگر ہمارا ادارے پہ ہمارا پارلمان پہ ہمارا سپیکر کے رولنگز پہ عالی عدلیہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو مگر ان کو پورا ججز کو بٹھا کے فیصلہ سنانا پڑے گا ججز کا چناہوں میں سوال موٹو کا اختیار میں اپیل کے پروسیس میں انصاف کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے پڑیں جنابی سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جیوڈیشل رفارمز کے لیے یہ شہید موطرمہ بین نزیر بھٹو کا چارٹر اف ڈیموکریسی کا انفینش ریجنڈا ہے آپ قدم برائے پارلمینٹری کمیٹی بنائیں تاکہ ہم اس ایشو کو ادریس کر سکتے ہیں جنابی سپیکر آپ سمجھتے ہو کہ ایک رات کی نیوٹرالٹی کی وجہ سے ستر سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے جنابی سپیکر کیا یہ ممکن ہے کہ جو چار سال میں چار سال میں جو معاشی بہران جمہوری بہران معاشرے میں بہران ہمارا خرجہ پولیسی کے بہران تین مہینے کے اندر کچھ بہران شریف صاحب کے پاس جادو کا چریہ ہے کہ تین مہینے کے اندر ہم ان کا چار سال کے کیا ہوا کام کو صحیح کر سکیں گے کوئی ایک پاکستانی بھی یہ نہیں expect کرتے ہم سے جنابی سپیکر وہ صرف اتنا expect کرتے ہیں کہ پچھلے حکومت کی طرح ہم عوام کو لا وارس نہیں چھوڑیں گے ان کے ہر مشکل میں ان کے ساتھ کرے ہوں گے پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ پچھلے چار سال میں خان صاحب نے جو کرز جمع کیا وہ 1947 سے لے کے 2018 تک کا پاکستان کا کرز ایک طرف اور 2018 سے لے کے 222 تک پاکستان کا کرز دوسرا طرف جس طریقے سے اس شخص نے ہمارے معاشرے کو ہمارا معیشت کو بات کیا میں نہیں مانتا ہوں میں یہ پاپیگانڈا نہیں مانتا ہوں میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارا عوام اس قسم کے لوگوں کے جلدی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے ہمیں اپنا کام کرنا پڑے گا جناب سپیکر ہمیں اپولوجیٹک ہونے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہمارا اگر ہم نے جو معاشرے میں جو معیشت میں مسئلے ہیں ان کے صحیح کرنے ہیں تو تگرے ہو کے صحیح کرنا پڑے گا ڈت کے مل کے ہوا ہے اور تین مہینے میں ہم صاف نہیں کر سکتے ہیں جو آئین شکنی ہوا ہے جو جمہوریت کے خلاف کام ہوا ہے وہ کئی سے ہوا ہو وہ بنی گالا سے یا کئی اور سے اب ہم پہ ذمہ داری ہے ہم پہ ذمہ داری ہے اس پارلمان پہ ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کرے اور عوام ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب تعالی لگائے نیشنل اسیمبلی پہ ہم کیوں خوار ہوتے ہیں وقت آ گیا ہے جناب سپیکر وقت آ گیا ہے کہ ہم جمہوریت کا نعرہ نہیں ہم جمہوریت کے لیے قانون سازی کریں آئین کا دفاع کرنے کے لیے قانون سازی کریں عامر جہاں سے بھی ہو عامر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے کسی اور ادارہ کی طرف سے آئے بنی تگالہ کی طرف سے آئے اس ہاؤس میں اس پارلمان میں وہ طاقت ہے کہ ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں اور آپ کا جناب سپیکر اس میں بہت اہم کردار ہوگا آپ آج ہی فیصلہ کریں پارلمینٹری پارٹی کمیٹی آپ بنا دیں ہم اس کا حصہ بنے کیلئے تیار ہے کانون سازی کرنے کیلئے تیار ہے پاکستان میں دو آئین نہیں چلے گا شکریہ